تو اب میں بلا تخیر دافتِ خطاب دیرے لگا ہوں اس حسنی کو جس کو امام و منادرین خود فرماتے تھے کہ اس وقت کے خطیب و اثر ہیں اس وقت کے خطیب و اثر ہیں میری براد خطیب و اثر حضرتِ علامہ مولانا محمد حامد صرفراد صاحب آف صندر شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس محبے پر کھڑا ہونا پڑے گا آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ میری نسبت حضور نائب مہدیس آزم پاکستان شہر عدی سیدی پیر محمد عبد الرشید خادری نزوی رحمت اللہ الرحیم جلزہ اتعادہ جیسے ہے یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ میں ڈریکٹ کی حضرت امام و ناظرین کا نہ تشاگیت ہوں اور نہ محید دور بھی رہا اور یہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا کہ افواہوں پر کان دھرکے اللہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے میں یہ بات نجیس دور پر دی جگہ کر چکا آج اشارہ اور تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم جانی کریں گے ایسا بھی ہوا کہ افواہوں کی بنیاد پر دو جلزوں میں اتفاقیہ طور پر اکٹھے ہوئے تو میں نے امام و ناظرین سے مصافحہ نہیں کیا یہ میں آج ان کے خدمِ قل شریف پر کہہ رہا ہوں پھر وہ وقت ہوا اتنی بڑی شخصیت کیا میں کیا میری اوقات کیا میری حسنیت لیکن آپ یقین جانیں کہ اس مسئلہ میں تفصیلی گفتگو کے لیے وہ خود کرم فرماتے ہوئے میرے غریب خانے پر سلندری تشریف آئے اور اس وقت کی تصویر ابھی کہیں نہ کہیں ہمارے کیمروں میں موبائلوں کا جو دور اس میں محفوظ تھی پھر ایسے قریب ہوئے کہ ہم ان کی ظلف کے عصیر ہوئے اور یہ ایک حقیقت ہے آپ ولیوں کے جو اصحاف کتابوں میں بیان کرتے ہیں رات علماء کی قصرت ہے پڑھ پڑھ کے ہم سناتے ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ کہاں لکھتے ہیں کہ ولیوں کے قصیم بھی ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ یہ سے پڑھ بھی ہوتے ہیں جو ولیوں کی صفات ہیں سب سے بڑی صفت کو حسن اخلاق ہے اب سب ہی اقرار کرتے ہیں کہ ایسا اخلاق کا پیٹر ہم نے نہیں دیکھتا میں بارے دیگر ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو طلبات کی صحفے داخل نہیں تھے اور جناب یہ اعباب ہے ان کے سب کے محبت کرتے سے وہ جو حمدی صفران آ گیا تو وہ گیٹ پر آ جاتے ہیں کیا ہے یہ کیا چیز ہے کیا لینے انہوں نے ہم سے سعید اصد ایک سنت کا نام ہے سعید اصد ایک بران کا نام ہے کسی کو سعید اصد کے سعید اصد کو کسی کے نام سے عزت نہیں ملی دیکھ نام سے ملی ہے اور وہ نام نام محمد ہے یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے نام میں چار ڈالے ہیں اندار بھی کاملہ آئے گی سمجھ رہے سچی بات یہ ہے یہاں کھڑے ہو کر پدلی کرنا امام المناظرین کے آسانے پر کیا چھوٹا ہو کیا بڑا ہو یہ سب کے لئے اونر کی بات ہے اور برحمت اللہ ان کی محبت تھی کہ پہلی بار جب میں نے ان کی موجود کی میں یہاں خطاب کیا یہاں خرسی پر وہ جلگہ گر تھے اور اس دن ہم نے ان کا عشق رسول درقا بدرانے خطاب دارے مارک کے رو رہے تھے وہ نہائیات ہے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یہاں لائنپور کی خضا میں خضا بدلی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ وہاں نہ جانا تو ہم نے کہا جب ہم فخر سے وہ پوستیں لگاتے تھے کہ امام المناظرین کے ہاں میرا بیان ہے اور آج رضا کیا بدلی اور ہم رضا بدل دے ہم بھی احمد رضا کے ماندان رہے تھے مانو پکا تھا پکا ہے پکا رہے تھے یہاں کسیر جامعات کے سر براہان بیٹھے ہیں شیوخ الحدیث جلوہ گر ہیں اور حبز و ناظرہ کے شعبے کے کسیر اساتذہ بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا موجودہ پیڑیوں کو یہ سبق سکھا گی لیے کہ علماء کا مقام کیا ہوتا ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے یاد رکھنا کبھی کسی کی پگڑی اتار کر اپنی پگڑی کا شملہ اونچہ نہیں ہو سکتا یہ عزت رب دیتا ہے عزت رب پر دگار عطا فرماتا ہے افسوس ہے افسوس ہے ابھی پیچھلے مرتبہ یہ تو چکی والا شیر تھا ان پر کرتھتا تو انہیں دیکھا دلیوں کے لوڑے لپاٹھے یہ مبایر ناکھ کے بیٹھ گئے اور تم سہید اصل کی دردے راہ تو نہیں پہنچ سکتے اور دوسری بات جانیہ وینیہ شاید قانونی کا دروازہ اس شیر نے کبھی بند نہیں کیا کبھی بھی حضرت بہت گرامی قضر محمد کامران بھائی موجود ہے ساہلالہ محمد زیشان صحیح صاحب کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نشستیں ہوئیں اور میرے براہ کے لئے طریقہ نامہ مفتی محمد صاحب جس طرح بیان کر چکے آپ یقین مانیے حضرت مفتی صاحب اسی اس کے دواہیں موشید ملت بھی ہوتے تھے اور حضرات بھی بعض مسائل کے اندر میں آپ سے ویسے بات نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے شبط کی ہوئی تھی ہم جبرت کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے اور ایک دن بھی ان کے ماتر پر بات نہیں آیا ہم ہم کس دنیا میں بھون رہے ہیں سعید عصد کو کوئی جان ہی کیا سکا ہے کہ نگ جان ہے اس سے پہلے ایک مسئلہ اٹھا اس پورے مسئلے کے اندر ہم ایک ایک لمحے کے ساتھ رہے میں نے اس دور میں بھی اس درمیشے کامل کا درد دیکھا وہ کہتے تھے کہ میں زدی نہیں ہوں مجھے کوئی اللہ رسول کے حکم کی صورت میں مسئلہ سمجھا دے میں اس کے قدر پھڑوں دین و شریعت کے معاملے میں اس شخصیت نے کبھی اپنی انا انا کی نہیں انا رکھی نہیں اور دوشی بات جس نے روافیس خوارج اور ناسمیوں کے مقاملے میں سنیوں کے لئے مناظرے لڑکے فتح کے تب جتوائے دکھ نہیں ہوتا کہ اس ذات کے ساتھ وہی نسبتیں جوڑی گئیں سیدہ صدیوبندی ہو گیا سیدہ صدیوبندی ہو گیا ان کے عیوانوں میں تو بیٹھ کر سنو جتنی باتیں اس وقت تک جب سے یہ تقریب شروع ہوئی ہے جتنے تاثرات علماء نے ابھی یہاں ارشاد فرمائے ہیں اس سے زیادہ کہیں تاثرات تو ان کے کمروں کے اندر اس دن سے شروع ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں بھا سنیوں جوڑے کو جیڑا سی اور تور گیا اچھا رہ گیا اور دوسر ایک اور بات مسائل میں ہم عالی حضرت کے غلام ہیں محدد سے آدھا ہمارے آپ کا نعمت ہے میں یہ ارش کرتا ہوں ایک بندے کو گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ اپنی حصیت کو ایک عالمی حصیت پر اپنے میار کو اس ذات پر فٹ کیسے کر سکتا ہے جو سر بٹے اور پیڑا بھی بڑھیا ہوں رہ گے دکھ درد تو دکھ درد میں اتنی بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ادامان امریاء کے علوم کے بارث ہیں تو سب سے زیادہ اسرام اکدیزیں بھی تنبیوں کو ہی نہیں آئی ہیں تو پھر یہ حصہ ہے وہ دل کے زخم ہو اور سب سے زیادہ ایسے زخم اور دکھ ہمیشہ آپ انہوں کے ہوتے ہیں تو آپ نے سننی ہو کر بھی صرف گھر میٹ کریں بین بجانے اور کچھ کا کچھ کہہ دیں وہ گئے ہیں واپس نہیں آسکتے یہ اپنی جگہ پاہ درست ہے لیکن سمجھ شکر ہے کہ ویڈیوز کی صورت میں آڈیوز کی صورت میں پچھاس سال کا ریکارٹ امام المناظرین کا موجود ہے ابھی حضرت اللہ عنہ مرآلہ وسلم بلہ مصطفی شاہد صاحب شروع میں فرما رہے تھے کہ ایک مسئلہ جو سال پہلے استاد جمعے کے خدمے میں بیان کر گئے وہ سال بات انہوں نے اپنیوں سے پوچھا ہے کہ ہمیں پھر وہی ملا ہے جو امام المناظرین نے بیان کر گیا قرآن ابھی صورت کے سامنے تھا حدیث کے معاملے وہ آخری دور میں ایک جہد دے کر گئے تحقیق والوں کو اس پر غور کرنے کی اشکر ضرورت ہے ریکویسٹ ہے کہ ان کے مناظریں ہو ان کی تقلیریں ہو وہ ایک مستند کتاب ہے ہماری نئی پیڈی کو سوشل میڈیا میں آپ دکھاتے ہیں کہ خلاں بول گیا خلاں بول گیا آپ کے پاس امام المناظرین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سعید اصد آج بھی زندہ ہے اپنے علم میں اپنی تعلیم میں اپنی کار کردگی میں اور اگری گزارش حضرت صاحب جانگار رہنگ امام المناظرین کی جو ہے تو میرے پاس تو تسلی کے کوئی لفظ نہیں لیکن میں جنادے کے بعد میں اب پھر ملا ہوں میری کوئی بیچ میں ملقات نہیں حساب زالہ دیشان صحیح صاحب سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے والد اکرامی کئی مرتبہ کلوک میں جہوانی ملقات کئی مرتبہ ان سے مزیارت پر شرک پاتا تو وہ آپ کے علم کی تعریف کر دیجئے لہٰذا ہمیں یہ دھارکو جڑا ہوا نہیں دکھنا چاہیے وہ سعید جے آپ زیشان ہیں سعید اصد سے زیشان ہو جائیے اور اس منچ کو سنبھا دیئے اور امام المناظرین کے احبید مطفیدین متوصلین آپ کے شاہرد اور بس خانے بچانوں کو تیارنا نہیں سکھانا یہ فقیح حسن کا گویشن ہے آپ امام المناظرین کے لختے جگر ہیں اللہ بڑے صاحب جاردان کو بھی اسلامت رکھیں میں یہی ارز کروں گا وہ ویڈیوز کا سسرہ ہو وہ باطل کو للکارنے کا سسرہ ہو آپ خموشنا رہے خدا کرے کریم عدد سہیدہ سہیدہ ابھی داری آپ اس بات کی تیار کرتے ہیں جی میں تو ہاتھ جوڑ کے ریکریسٹ کرنا ہوں کہ ہمیں یہ اب یہ باب و بہار سنوڈا نظر نہیں آنا چاہیے اور وہ لے کر کیا گئے اللہ تعالی یہ اگر مفقر اسلام تشیر رکھتے ہیں سجادہ رشی آسان آلیہ تشیر رکھتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ تشیر رکھتے ہیں کیا محبت سے ان کی بھی معامل مناظرین سے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں بات دالی دالی رکھ عزت نے ہے اور آئی گلشن اندر جو یہ کہے کہ دو نعم دار اس فقیر کو ایک آب ایک اوسر ایک سہی اصر اور وہ گروش کامل جو راو کے حضور اپنی طرف سے کوئی نظر پیش کرنے کی بات کرے تو اس میں بھی ایک آب اوسر اور ایک سہی اصر وہ جناب بابے نے سہی اصر کو اپنے پہلو میں رکھا دی وہ جو پیار تھا وہ جو قرفت تھی اور دوسری بات دو بی گارڈ نے ایک مرتبہ پھر بتایا کہ جو صرف اپنے ہی موبائل پر مشہوریوں کے چکر میں ٹھرتے ہیں ان کو دو بی گارڈ نے پھر بتایا ہے کہ سہید اصر سند تھا سہید اصر سند ہے اور سہید اصر سند رہے گا اللہ نے اس دوشن کو بات رکھے ہم اس گھر کے نوکت تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا پیار جیسا تھا ہے ان شاء اللہ رہے گا ہمار میدار میں اس درہ دیکھ ساتھ